اسلام علیکم فرینڈز کسان کے لئے بہت ضروری معلومات اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈی اے پی سبسیڈی ووچر کون سے ایکسپائر ہوئے ہیں مطلب کون سے سیریل ایکسپائر ہوئے ہیں کہاں تک کون سے منت تک ایکسپائر ہوئے ہیں کسان کو خاد سبسیڈی لینے کے لئے کن چیزوں کے احتیاط کرنے چاہیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں ووچر کون سے ایکسپائر ہوئے ہیں یا ووچر ایکسپائر ہونے کا کیا طریقہ واردات ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں مئی کے ووچر سامنے نظر آ رہے ہیں سکرین شارٹ پر سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے ایک ہے جی ڈی اے پی ایک بارہ اناٹھ یعنی کہ ایک دو پانچ سیریل ہے بارہ پانچ سیریل ہے شروع میں تو دوسری جو ہے دوسرے ووچر پر بارہ آٹھ ایک سو اٹھائیس یعنی کہ پہلی سیریل ہے ایک سو پچیس دوسری ایک سو اٹھائیس ہے یہ دونوں ووچر جو ہیں وہ مئی کے ہیں پہلے ایکسپائر ہوئی ہے ایک سو پچیس سیریل بعد میں ایک سو اٹھائیس والی ایکسپائر ہو گئی تو جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہم بعض دفعہ اس طرح ہی کہہ دیتے ہیں کہ مئی والے ووچر ایکسپائر ہو گئے حالانکہ مئی والے ووچر ٹوٹل ایکسپائر نہیں ہوتے ان میں سے سیریل وائز کچھ سیریلز ایکسپائر ہو جاتی ہیں اسی طرح اس منت میں جون کے جو تھے کچھ ووچرز کچھ سیریلز ایکسپائر ہوئی تھی اور جون کی کچھ سیریلز جو تھی وہ چال رہی تھی اور ابھی تک بھی ایک سیریل چال رہی ہے یہ سامنے جو سیریل نظرہ آ رہی ہے 136 والی سیریل ہے یہ چال رہی تھی اب یہ بھی ایکسپائر ہو گئی ہے 137 والی سیریل جو ہے جون والی وہ ابھی تک بھی چال رہی ہے اسی طرح کافی دوستوں کہ مجھے میسج جب موصول ہوئے کمنٹس موصول ہوئے کہ اکتوبر والے وچر جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں ہمارے پاس اکتوبر والے وچر ہیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ایکسپائر آتے ہیں تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ وہ کیسے ایکسپائر ہو گئے جب میں نے وچر منگوایا تو اس پہ سیریل ہی کام تھی جس طرح یہ 136 ہے وہ تھی دس والی سیریل یہ ہے تیرہ والی سیریل تو دس والی سیریل تو اس سے پہلے ایکسپائر ہو چکی ہے جون والی چار رہی ہے تو اکتوبر والی ایکسپائر ہو چکی ہے لیکن وہ سیریل کا فرق ہے وہ سیریل چھوٹی ہے یہ سیریل بڑی ہے 137 والی جون والی سیریل چار رہی ہے استمبر والی بھی چار رہی ہے لیکن اکتوبر والی سیریل جو ہے اکتوبر والی وہ ایکسپائر ہو چکی ہے یہ استمبر والا کوپنا آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ 144 والی سیریل ہے یہ ابھی تک چار رہی ہے استمبر والی لیکن اکتوبر والی جو سیریل ہے وہ اس سے پہلے والی سیریل ہے وہ دس والی ہے یہ چودہ والی سیریل ہے تو اکتوبر والے میں نے ایک دو کوپن آج منگوائے ہیں کچھ دوستوں سے ان کے سکرین شارٹ منگوائے ہیں لیکن وہ ایکس فائر آئے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کسانوں کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ اپنے وچر فوری طور پر استعمال کر لیا کریں جیسے ہی آپ خات خریدتے ہیں گھر لاتے ہیں اس کے وچر آپ استعمال کر لیا کریں نہ کہ یہ اپنے وچر جو ہیں وہ سنبھال کر رکھ لیں جب ایکسپائر ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے جی یہ ایکسپائر ہو گئے زیادہ تر کسانوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے وچر سنبھال کر رکھ لیے کہ جو ہی ہم وقت نکال کے ان کو لگاتے ہیں جیسے ہی فارغ وقت ملتا ہے تو ہم اس کو لگا لیتے ہیں کیونکہ ایک وچر یا دس پانچ پندرہ بیس بیس سے نیچے جو وچر ہیں وہ لگاتے ہیں تو ان کی اس کے لیے بھی ایک پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور بیس وچر کے لیے بھی اسی پروسس سے گزرنا پڑتا ہے تو اس سے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جب بیس اکٹھے لگائیں گے تو بیاک وقت ویریفکیشن کروائیں گے یا ایک وقت میں ہم وچر سینڈ کریں گے تو ہماری پیمنٹ بھی اکٹھی آ جائے گی ایک تو یہ طریقے کار غلط ہے کہ جب آدھے وچر سینڈ کیے جاتے ہیں دس پانچ پندرہ تو ان کی پیمنٹ الگ سے آتی ہے اور باقی جو ہے ان کی الگ سے آتی ہے یعنی بیس وچر اکٹھے نہیں لگاتے آپ ایک ڈیٹ میں تو ان کی اماؤنٹ بھی اکٹھی نہیں آتی بار بار ان کی ویریفکیشن کروانی پڑتی ہے یا جب پیمنٹ گورنمنٹ بھیجتی ہے آٹو سبسیڈی تو وہ بھی الگ الگ سے آتی ہے سبسیڈی کا نظام تو اس طرح ہونا چاہیے کہ آٹو پیمنٹ آئے ایک وچر سینڈ کریں تو ایک کی پیمنٹ آجائے چوبیس گھنٹے میں پانچ سینڈ کریں تو پانچ کی پیمنٹ آجائے جیسے جیسے کسان اپنے وچر سینڈ کرے اس کی پیمنٹ آنی چاہیے لیکن یہ پتہ نہیں کس طرح کا نظام ہے کہ ایک کسان کو اپنی سبسیڈی لینے کے لیے بہت زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ایک کسان کے لیے سبسیڈی لینے اس کے لیے ایک سردرد بان جاتا ہے بہت زیادہ مشکل سے گزرنا پڑتا ہے کبھی دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں تو کبھی کار ڈیلر یا فیلڈ افسران کی باتیں سننی پڑتی ہیں ان کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں